اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاسفین کے دسترحان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی افضو مان میں رکھے آج جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے بلیک پیپر چکن بلیک پیپر چکن کے لئے جن چیزوں کی امیں ضرورت ہے ان میں ہمارے پاس ون کیجی چکن ہے ہمارے پاس آپ اس کو بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس بونز کی ساتھ ہے یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں دیں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر پاودر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ شامل کریں آپ چاہیں تو لیمن کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ویلیبل نہیں تھا اس لئے ہم نے سرکہ شامل کر لیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریبا ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوٹ دینا ہے مسالہ لگا کے چکن کو ہم نے ریسٹ ہونے کے لئے رکھتی ہے تقریبا ہم نے آدھا گھنٹا اس کو ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے مسالہ پیار کر لیتے ہیں ہاف کپ ہم نے آئل لے لیا تھا اور یہ دو میڈیم سائز پیاز ہم نے کٹ کیے ہیں یہ رفل ہم نے کٹ کیے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بعد میں گرائن کرنا ہے پیاز کو تقریبا دو منٹ کوپ ہوتے ہوئے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیسن کا ایک چھوٹا پھول تھا ہمارے پاس یہ پورا ہم نے کر لیا ہے یہ ادھرک کے تین چار ٹکڑے ہیں اور تین سے چار ہری مرچیں بس پیاز کو ہم نے اتنا ہی کوپ کرنا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کو ہم نے گرائن کرنا ہے وہ ہی والا آئل ہم یوز کریں گے یہ کچھ کھڑے مسائلیں ہمارے پاس تیز پار یہ دو لوں گے اور دو تین چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے ہیں اس میں ہم چکن ڈال لیں گے جس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھاتا ہے چکن کو ابھی ہم نے مزید کوپ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میں پانی چھوٹ دیا ہے اس کو ہم نے لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہے یہ جب لائٹ لائٹ سا گولڈن کلر آنے لگے تو پھر ہم اس میں سارا شامل کر لیں گے یہ ہم نے پیاز گرہ گرائن کیا تھا اچھی طرح اس کو مسالے کے ساتھ کوپ کریں گے بھونیں گے اچھی طرح مسالے کو سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کوپ ہوتے ہوئے مسالے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کو آئیل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں 3 سے 4 ٹی بل سکون دیں شامل کریں گے ساتھ ہم اس میں ملے مسالے بھریر دالیں گے 5 ٹی سکون ہم اس میں نمک شامل کریں گے 5 ٹی سکون نیس کالی نیس پاودر 1 ٹی سکون خوشک دھنیا ہے کھٹا ہوا اور 5 ٹی سکون ہمیں پس پیز دی رہا ہے یہ شامل کریں گے اس ٹائم تک اس کو کوپ کریں گے جتک دہی کا پانی اچھی طریقے سے ڈرائے نہ ہو جائیں اچھی طرح دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس میں ہم ایک کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اس کو گلنے کے لیے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے چکن کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ایل سیپرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاؤڈر اس کے مزید بہترین ٹیسٹ کے لیے اور ہاف ٹی سپون یم سوری میتھی شامل کریں گے اچھی طرح ہمیں مسل مسل کے ڈالیں اور دو سے تین منٹ ہم اس کو کور کریں گے تاکہ اچھی طرح خوشگو چکن میں رچ بس جائے ہمارا بلیک سپر چکن تیار ہو چکا ہے اور دیکھنے والوں سے ایک زالش لازمی کروں گی کہ ویڈیو کو فل دیکھا کی گئے اس کو سکیپ مارک کیا گی دیئے اور اگر یا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو یہ ٹکن پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں